اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کافی سارے لوگوں کے جو سوالات میری ٹیم نے مجھے فورٹ کیے ہیں ان کا تعلق سبر سے ہے یعنی کوئی ایسے تکلیف پہنچی ہے زندگی میں جس پہ سبر نہیں آرہا دیکھیں جو آدمی اللہ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے سواب و رحمت الہی کا طالب ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے جنت میں اپنے پیاروں سے ملنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکنا ہوگا دنیاوی مشکلات اور دنیاوی مسائب و تکالیف پر سبر کرنا ہوگا دیکھو لوگ آسان سمجھتے ہیں جنت کا حصول اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو جنت تو بس ہماری ہے ایسی بات نہیں ہے تمہیں جنت حاصل کرنی ہے جنت ہے تو وراست لیکن اس کے لیے جو متقین لوگ ہیں اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے اور تقوی میں جہاں پر تقوی کا مانا کیا ہے عام زبان میں سمجھو تو پرہیزگاری گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا اور نیکی کے راستے پر چلنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا بھی تو صبر ہے مشکلات اور مسائب اور پریشانیاں آئیں کوئی ایسی تکلیفیں آئیں جس سے دل چھلنی چھلنی ہو جائے اس پر صبر کرنا یہ تو بڑے عجر کی بات ہے اس لیے تو اللہ نے قرآن میں سورہ علی عمران میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے تو اللہ کے پیار سے بڑا اور کس کا پیار ہوگا اپنے جن پیاروں کو رو رہے ہو اللہ کی طرف سے آئے تھے جتنا عرصہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہسی خوشی رہنا تھا ان لمحات کو دلوں میں سمو کے رکھو اور ان کی صحیح معنوں میں خوشی چاہتے ہو تو ان کے لئے دعائے مغفرت کرو تاکہ برزخ میں ان کے لئے آسانیاں ہو اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے دیکھو صبر کی کئی اقسام ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا کہ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے میرے نفس کو قبول ہو یا نہ ہو اللہ کا حکم ہے کرنا ہی کرنا ہے اسی طرح حرام سے پرحس کرنا یہ بھی صبر ہے کہ حرام چیزوں کو اللہ کے لئے چھوڑا ہوا ہے صبر کیا ہوا ہے اسی طرح صبر کی ایک قسم ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو بہت سارے لوگ صبر کے مختلف مدارج پر آہی جاتے ہیں اور جس نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں اسے تین سو درجات عطا فرمائے گا اسے مکاشفت القلوب میں بیان کیا کتنے درجات تین سو درجات عطا فرمائے گا اور ہر درجہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگا اور جس نے حرام سے بچنے میں صبر کیا تو اللہ قیامت کے دن اسے چھ سو درجات عطا فرمائے گا ہر درجہ ساتھویں زمین سے ساتھویں آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگا اور جس نے مصیبت پر صبر کیا تو اللہ اسے جنت میں سات سو درجات عطا فرمائے گا ہر درجہ عرش اور تحت السرا کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگا تو یہاں پر ایک طرف تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جنتی کو جنت میں کئی درجات بھی عطا کیے جائیں گے اور اس کا دسٹنس یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جنت کائنات میں کئی ہے وہ کائنات سے باہر ہے وہ تمہاری یونیورس کا حصہ ہی نہیں ہے وہ تمہاری یونیورس سے باہر ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ یہی فرمایا نا اس روایت کے مطابق کہ اگر تو اس کا درجہ اتنا زیادہ ہے اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو کائنات میں تو ہوئی نہیں سکتی اور آسمانوں میں بھی نہیں ہو سکتی تو آسمانوں سے زمینوں سے باہر کوئی جگہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جنت کہاں ہے لیکن وہ جنت قریب لائی جائے گی قیامت کے دن یہ بھی یاد رکھنا قرآن کیا کہتا ہے قریب لائی جائے گی اب وہ کہاں ہے جہاں سے قریب لائی جائے گی اور کتنی قربت پہ لائی جائے گی اور جنت کتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک درجہ میں کہ ایک کونے میں کہیں جتنے لوگ جنت میں جائیں گے وہ سب کے سب آ جائیں ایک درجہ کے ایک کونے میں اتنی بڑی جنت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیکھو صبر کرنے والوں کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں اولاد کا ماں باپ کے چلے جانے پہ صبر کرنا ماں باپ کا اولاد کے چلے جانے پہ صبر کرنا کسی بہن بھائی کے انتقال پر صبر کرنا بھتیجے بھانجے بھانجیاں بھتیجیاں اسی طرح اور جو رشتے جڑے ہیں ان پر صبر کرنا میاں بیوی کا بیوی چلے گئے شوہر کا صبر کرنا شوہر چلا گیا بیوی کا صبر کرنا یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ نے یہاں پہ حرمت والے رشتے بنائے لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ اور بھی مختلف چیزوں پہ بڑے آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں جب وہ شخص زندہ تھا تو حرام رشتہ تھا اور اس کے چلے جانے کے بعد اب اس حرام رشتے کو یاد کر رہے ہیں تکلیف کی بات ہے کوشش کرو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں نے اور اس شخص نے جو وقت گزارا کیونکہ وہ میرے لئے نامحرم تھی اور یا میں اس کے لئے نامحرم تھا جو بھی معاملہ ہے اللہ ان گناہوں کے لمحات ہمیں معاف کرتے اسے بھی معاف کرتے مجھے بھی معاف کرتے یہ آپ لوگ کا طریقہ ایکار ہونا چاہی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ یہ نہیں کہ گناہوں کے لمحات یاد کر کر کے اس کو انجوائے کرو اور اگر وہ شخص جس سے آپ کو صحیح معنوں میں محبت تھی اگر آپ اس سے واقعی محبت کرتے ہیں تو اس کی لئے مغفرت کی دعا کرو اور اگر وہ کسی کی نکاح میں کبھی نہیں رہی تو پھر اس کو آپ مانگ لو اللہ سے کہ اللہ کہہ جنت میں مجھے بھی داخل فرما اسے بھی داخل فرما ہمارے عامال کو اس مقام پر لیا کہ ہم تیری رحمت سے جنت میں داخل ہو سکیں اور پھر ہمیں اکٹھا کر دے لیکن ایک بات اور یاد رکھو کہ کچھ لوگ جوان ہوتے ہیں اور وہ کسی ایک محبت کے لئے پھر ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں اور یہ غلط بات ہوتی ہے دیکھو اسلام نے نکاح کو فروغ دیا ہے نکاح کو عام کیا ہے تاکہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں ایک غیر محرم مرد یا ایک غیر محرم عورت کی کو اپنے دماغ میں رچہ بسا کے رکھنا اس کے بارے میں سوچتے رہنا یہ گناہ کے کام ہے اسے ہم خیالی زنا کہتے ہیں تو کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ ایک شخص جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ اس سے خیالی زنا کرو کیا آپ اس کو پسند کرو گے کہ ایک شخص جس سے آپ محبت کرتے ہو اور اس دنیا میں بھی نہیں رہا اور آپ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھو تو اپنے لئے وبال بنا رہے ہو آپ اینیوے ہو سکتا ہے میری باتیں تلخ لگ رہی ہوں لوگوں کو اور برنگیختہ بھی ہو جائیں لیکن اگین ہمارا مقصد یہ ہے کہ صحیح بات آپ تک پہنچانا اور اس میں نفس جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہو کے سامنے بھی آتا ہے غصہ بھی آتا ہے دل نہیں چاہتا سننے کو کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ مثال کے طور پر عورت ہے تو شوہر اس کا موجود ہے اور اگر بندہ ہے تو بیوی موجود ہے لیکن وہ کسی اور کی خیال میں رہتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے یہ بھی گناہ کی بات کیونکہ اللہ نے اسی طرح تقسیم فرمایا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں پسند نہیں آتی ہیں لیکن اس میں تمہارے لئے خیر ہوتی ہے بعض چیزیں سے تم محبت کرتے ہو پر ان میں تمہارے لئے شر ہوتا ہے اس لئے اللہ نے تمہیں نہیں عطا کی ہوتی تو اللہ کی عطا پر خوش رہو صبر کرو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے مجھ آج اس گناہگار سیخکار خطاکار شخص کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے پیاروں کی دعاوں کا کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو معاف فرما دے سب کے درجات بلند فرما دے اور ان کے برزخ کی تمام معاملات آسان فرماتے ہیں اور جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما اور صبر پر عجر عظیم عطا فرما اے اللہ ہم تیرے گناہگار بنتے ہیں ہم پہ کرم فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو معاف فرماتے ہیں سب کو معاف فرماتے ہیں اور سب کو معاف فرماتے ہیں سیاسات قدری